بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو گھنٹی کا بٹن ہے نوٹفکیشن کے لیے یعنی ویڈیو کے نوٹفکیشن کے لیے اس گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا دبائی میں ایک پاکستانی نوجوان کی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا اور یہ تہلکہ ایسے مچایا کہ بلاخر دبائی کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کو فون کرنا پڑا اس نوجوان کو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میرے جو پرانے ویورز ہیں جو دوسری چینل پر ایو اے کے حوالے سے میری ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں جب کوئی پاکستانی کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کے اچھے کام کو سرہا جاتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ میں اس کو اپنا قومی فریضہ سمجھ دے ہوئے اس چیز کو نہ صرف شیئر کرتا ہوں بلکہ ظاہر ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے فخر بھی محسوس ہوتا ہے میں دنیا کے بیشتر ممالک میں میں گیا ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کسی پاکستانی کے نام پر کوئی سڑک منصوب کر دی گئی ہے میں پھر پوچھتا ہوں کہ جی یہ پاکستانی کے نام پر کیوں سڑک منصوب کی گئی ہے تو بتایا جب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سڑک پر ایک پاکستانی نے کسی سکول کے بچے کو ایکسی ڈینٹ سے بچایا تھا کسی زخمی کی مدد کی تھی یہاں تک کہ کینیڈا میں ٹورانٹو میں مسیس آگا میں وہاں پر نہ صرف ایک پاکستانی کے نام پر سڑک ہے بلکہ ایک پاکستانی کے نام پر ایک چھوٹا سا پارک بھی ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہیں بطور پاکستانی میرا سر فخر سے بلان کرتی ہیں تو آپ کو بھی یہ جان کر یقیناً خوشی ہوتی ہوگی اب یہ جو واقعہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں پہلے تو آپ یہ مختصر سی ایک ویڈیو کلپ دیکھیں موسیقی یہ ویڈیو کلپ بڑا مختصر سا ہے کیونکہ کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے تو پھر ہم اس طرح کے جو کلپس ہیں وہ زیادہ استعمال نہیں کر سکتے لیکن یہ نوجوان ہے جو کہ وہاں پر ڈیلیوری بوائی جسے ہم کہتے ہیں یا رائیڈرز آپ کہہ لیں یہ ایک رائیڈر ہے وہ سڑک سے جا رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ سڑک کے درمیان میں دو بلکس پڑے ہوئے ہیں جو کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دو بیگ میں جب اس طرح کا کوئی سڑک پر تیز رفتاری کے باعث یا پلٹ جانے کے باعث حادثہ ہو تو وہ ایک گاڑی کا حادثہ نہیں ہوتا اس میں پھر متعدد گاڑیاں انوالڈ ہوتی ہیں یا متعدد گاڑیاں حادثے کا شکار ہوتی ہیں اور آئے روز اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں تو یہ نوجوان وہاں سے دونوں بلکس جو ہے وہ اٹھا کر سڑک کے کنارے رکھ کر دوبارہ اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ڈیلیوری دینے جا رہا تھا یا واپس آ رہا تھا اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے اب کوئی اللہ کا نیت بندہ تھا جس نے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی اور اس نے اپنے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو انسٹاگرام پر یا ٹویٹر پر یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی اب یہ ویڈیو جو ہے چھوٹا سا کلپ جو ہے یہ جو دوبارہ کے جو کراؤن پرنس ہیں شیخ حمدان بن محمد بن راشد اور جن کو عام طور پر دوبارہ میں لوگ فضا کے نام سے جانتے ہیں فضا کے علم میں جب یہ ویڈیو آئی جب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر انسٹاگرام پر یہ پوسٹ کی کہ اس بندے سے میں ملنا چاہتا ہوں اس نے میرا دل خوش کر دیا ہے کہ یہ اپنی طرز کا کوئی الگ ہی بندہ ہے کوئی بھی اس کو جانتا ہے تو مجھے بتائیں بالاخر ظاہر ہے دوبئی ہے دوبئی میں اس طرح کی تصویر سامنے آ جائے ویڈیو اس میں ویڈیو میں موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ بھی دکھائی گئی ہے تو اس نوجوان کو ٹریس کر کے اس کا نام بتایا گیا ہے نوجوان کا نام ہے عبدالغفور ولد عبدالحکیم تو ایک دن یعنی اگلے دن جب اس کی شنافت ہو گئی اس کا نمبر لے لیا تو پھر فضا نے یعنی شیخ حمدان نے اس کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ مجھے آپ پر فخر ہے آپ نے زبردست کام کیا ہے ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ اپنی طرز کے مختلف انسان یعنی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ میں اس وقت ملک سے باہر ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہم دونوں کی ملاقات جل ہی ہوگی اب عبدالغفور کا یہ کہنا ہے کہ جناب جب مجھے یہ فون آیا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مجھے دبائی کا جو ہے وہ کران پریس مجھے فون کر رہا ہے اب آپ اندازہ کیجئے ایک طرف تو اس نوجوان نے ایک اچھا کام کیا لیکن دوسری جانب وہاں پر وہاں کے حکمران نے اس کی اس کے اچھے کام کو جسے کہتے ہیں کہ پہ جانا اور اس کے اچھے کام کی تعریف کی داد دی اور دوسرے ملک سے دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے اس کو فون کر کے اس کی قدر کو جانا اس کی اس نیکی کو جانا تو یہ ہوتی ہے یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے مجھے اگر آپ کوئی اچھا کام کریں اور ملک کا حکمران یا آپ کے جو علاقے کا حکمران یا حکمران کا بیٹا اس کی تعریف کریں اب آپ اندازہ کیجئے مجھے یقین ہے وہ اس طرح کی تشیر پہ یقین نہیں رکھتے سستی شورت کے لیے کہ جناب آپ سلاب میں چلے گئے اور پانی میں جوتے بھیگ رہے ہیں آپ دکھائیں اور کیمران سے کہیں کہ جی دکھاؤ نہیں دکھاوا نہیں کرتے مجھے یقین ہے کہ جب فضا یعنی شیخ حمدان ان سے ملکات کریں گے یہ جو نوجوان ہیں عبدالغفور تو مجھے یقین ہے کوئی انام بھی دیں گے کوئی سیڈکیٹ بھی دیں گے تو یقین کیجئے کہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ باہر ہیں باہر ممالک میں خاص طور پر یو اے یا دوگئی میں وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ ان نوٹس چلی جاتی ہیں کسی کو پتا نہیں ہوتا ممکن ہے یہ جس شخص نے گاڑی سے یہ ویڈیو بنائی ہے ممکن ہے یہ ویڈیو نہ بناتا لیکن وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ہر چوک چورائے ہر گلی محلے میں تو کیمرے لگ لیں یہ کسی نہ کسی کیمرے کی ذات میں آ جاتا اس لیے آپ پاکستان میں ہیں آپ یو اے ای میں ہیں آپ امریکہ میں ہیں کوشش کریں آپ کے ہاتھوں کوئی ایسا کام سرزاد ہو جس کے باعث نہ صرف آپ کا سرفخر سے بلان دو بلکہ آپ کی قوم کا سرفخر سے بلان دو اور آپ کے ملک کا نام جو ہے وہ بڑا ہو لیکن ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات پاکستانی ہمارے ایک شہری دوسرے ممالک میں جا کر اس طرح کی حرکات اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں جس سے ایک طرف تو نہ صرف ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں بلکہ وہ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں مثال کے طور پر جب میں دیکھتا ہوں میں اکثر میرا یو اے خاص طور پر دوبیئی شارجہ یہاں پر آنا جانا رہتا ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد یا کسی مال میں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں آپ یقین کیجئے جب میں ہٹے کٹے پاکستانیوں کو بھیق مانگتے دیکھتا ہوں جب میں بڑے خوش لباس لوگوں کو مختلف طریقے سے بھیق مانگتے دیکھتا ہوں کہ جناب میں ادھر آیا تھا میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے میں بیمار ہوں میرے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یقین بطور پاکستانی تکلیف بھی ہوتی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کی مدد بھی کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ لوگ یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بھیق مانگتے ہیں تو یقین اس طرح کی حرکتوں سے آپ اپنے ملک کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے مجھے فخر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اس نوجوان عبدالغفور کو سلوٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس نے پاکستان کا نام فخر سے سر بلند کیا ہے خلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ